السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خریت سے ہوگے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ کنٹریز سے ریلیونٹ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں اور تقریباً میری جو ہے وہ 474 ویڈیوز موجود ہیں جس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں top 5 jobs یا top 5 high paying jobs جو ہے وہ کینیڈا میں کون سی ہیں میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت jobbank.gc.ca جو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی official ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو data provide کر رہا ہوں اور اس میں میں نے تین چار چیزیں select کر لیا number one کے last 30 days میں جو jobs post ہوئی ہیں صرف وہی دکھائے جو full time jobs ہیں وہ دکھائے جو permanent jobs ہیں وہ دکھائے اور وہ jobs دکھائے جن میں آپ ایک لاکھ ڈالر پلس مہانہ yearly کما سکتے ہیں اور یہ میں نے یہاں پہ select کر لیا ابھی ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ لوگ select دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ jobs جو ہیں وہ ontario کے اندر ہیں 432 jobs جو ہیں وہ ontario کے اندر ہیں جن کو آپ ایک لاکھ ڈالر پر منت سے زیادہ کما سکتے ہو سیکنڈ number میں ہمارے پاس بریٹش کولمبیا ہے جس میں 199 jobs ہیں البرٹا میں 103 jobs ہیں کیو بیک میں 124 jobs ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو سکیچون میں 14 ہیں اور وہ ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یار کون سی ایسی jobs ہیں جن میں آپ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ کما سکتے ہو ٹھیک ہے پرینم اچھا اس ہم بات کریں یہ دیکھیں آئی ٹی کی جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ جو jobs ہیں اس میں آپ جو ہے وہ 65 to 70 ڈالر پر آور جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں کنسلٹنٹس کی آئی ٹی میں یہ لوگ اتنا کمارے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں ڈائریکٹرز کی فائننشل میں جرنل مینجرز ہیں سیلز میں ٹریڈ میں ادر سرویسز میں یہ لوگ اتنا کمارے ہوتے ہیں مارکیٹنگ وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا ان کی ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا اس کی رکائرمنٹ ہے اور ذرا دیکھتا ہوں میں کچھ آتا ہے ایڈوکیشن کی رکائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ان کے لیے تو ہیوی ہیوی ایڈوکیشن چاہیے وہ تمہارے پاس ہوگی نہیں تو یہ دیکھو پھر فائیو ہنڈر ففٹی تھری ایسی جابز ہیں جس میں یونیورسٹی چاہیے ہنڈر اینڈ فائیو وہ جابز ہیں جن کے اندر کالیج چاہیے اور نو ایڈوکیشن کی بھی ٹوئی فائیو جابز ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کما سکتے ہو دیکھتے ہیں کون سی ہیں نمبر ون کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجر اس کے لیے جی آپ کی کوئی تعلیم نہیں چاہیے اگر آپ کنسٹرکشن کے اندر ہیں آپ ایک لاکھ دس ہزار ڈالر سے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں جی ٹرانسپٹیشن کی پریزیڈنٹ ہے برک لیئر ہے یار یہ دیکھو کتنا پیسہ یہ کما رہے ہوتے ہیں برک لیئر جو ہیں فورٹی ایٹ پوئنٹ سیون ایٹ ڈالر جو ہے یہ کما رہے ہوتے ہیں ڈریلر کی ہم بات کریں آئل انڈ گیس ڈریلنگ میں جو ہے وہ ففٹی ٹو ڈالر پر آور جو ہے وہ یہ کما رہے ہیں اسی طرح ہم ڈریلر کی کافی جوز ہیں یہ دیکھیں برک لیئر کی جوز ہیں کنسٹرکشن جنرل مینجر کی جوب انجسمن کو جی ایکسپیرینس چاہیے آپ کا بات جو ہے وہ نہیں چاہیے اور دیکھو کتنی ہیوی ہیوی سیلریز ہیں چار لاکھ تیس ہیزار ڈالر سے لے کے پانچ لاکھ تیس ہیزار ڈالر تک جو ہے وہ آپ کما سکتے ہو ڈیٹا سینٹر مینجر کی بات کریں تو اس کے لیے بھی تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے اسی طرح ہم ڈرائیوال انسٹرالر کی بات کریں یہ بہت اچھا پیسہ کم آ رہے ہیں سٹون میسن کی بات کریں یہ بہت اچھا پیسہ کم آ رہے ہیں اس کے بعد ٹرک ڈرائیور کی بات کریں تو ٹرک ڈرائیور بھی تقریباً ایک لاکھ تک تو پہن جائے گا اگر وہ زیادہ آورز کام کرتے ہیں اسی طرح سیمٹ فنشر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کارپینٹر ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور یہ ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ کم آ رہے ہوتے ہیں سو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر بندے کی یہاں پر ڈیمانڈ ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کو رہی ہے ابھی دیکھو ابھی ابھی پوسٹ ہوئی ہے مطلب within 30 days پوسٹ ہوئی ہے کوئی بہت پرانی یہ نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ ان پر آ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ تب ہم نے ایڈیوکیشن کر دیا لیکن اگر ہم اس کو ایڈیوکیشن ڈال دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جوبز جو ہے وہ وہ کر لیں اب اگر ہم اس میں سے مان لو نکال لیتے ہیں جو میں نے ہنڈر تھاوزنڈ کی فل ٹیم رہنے دو پرمنٹ رہنے دو اور پیسوں کو نکال دو ٹھیک ہے اب اس کے لئے سے ایڈیوکیشن کو بھی نکال دو ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ 30 days میں کتنی جوبز پوسٹ ہوئی ہیں تو بھائی 30 days میں فل ٹائم پرمنٹ جو جوبز ہیں وہ آپ کو پوسٹ ہوئی ہیں 44,751 ٹوٹل جوبز جو ہے وہ آویلیبل ہیں فل ٹائم پرمنٹ آپ مجھے یقین سے بتاؤ کہ اگر 44,000 میں سے آپ 4,000 پہ بھی اپلائی کرتے ہو تو کیا آپ کو ایک جوب آفر نہیں ملے گی I hope کہ آپ کو ملے گی Thank you so much for watching my video